اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو ایش ڈی میٹ ٹیٹوریل سولیڈ مکینیس کے ایک اور نیو لیکچر کے ساتھ میں ہوں حسنین دانش فرینڈز آج کے لیکچر میں ہم اسٹریس ایلپسوائیٹ کی ڈیریویشن کو سالو کریں گے لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے اس ٹرینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کے اینڈ میں کمنٹس کرنا نہ بھولیں آج کے لیکچر میں ہم اسٹریس ایلپسوائیٹ اور اس کی ڈیریویشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے اسٹریس ایلپسوائیٹ جس کو ہم لیم اسٹریس ایلپسوائیٹ بھی کہتے ہیں It describes the state of stress at a point مطلب لیم اسٹریس ایلپسوائیٹ ایک پوائنٹ پر اسٹریس کو ڈسکرائب کرتی ہے جیسے اس فیگر میں ایک پوائنٹ پر اسٹریس دسکرائب کی جا رہی ہے چلیں آئے اب ہم اس لیم اسٹریس الیف سائٹ کی ایکویشن کو ڈرائیف کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک گیبن سرفیس کے کسی بھی پوائنٹ پر اسٹریس ویکٹر اس طرح دی جاتی ہے ف آئی این ایکول ٹو سگما آئی جے ان جے وچ شوز دا ریلیشنشپ بٹوین دا اسٹریس ویکٹر اینڈ اسٹریس ٹینسر اور اسٹریس ویکٹر اینڈیسر نمبر ون اور اسٹریس ویکٹر اینڈیسر نمبر ون میں آئی فری انڈیکس ہے کیونکہ یہ انرپیٹڈ انڈیکس ہے اور جے دمی انڈیکس ہے کیونکہ یہ رپیٹڈ انڈیکس ہے اب ہم ایکویشن نمبر ون کو کمپوننٹ سوام میں ایکسپریس کریں گے اس طرح سے ف آئی ایکول ٹو ون ایکویشن نمبر ون بکم دیس جو کہ اسٹریس ویکٹر کے فرس کمپوننٹ کو شو کرتا ہے نیکسٹ اب ہم سم کریں گے ف آئی ایکول ٹو ون ٹو تھری نمبر ون ٹو پر اللہ ك Ru and call it ایکویشن نمبر 2 اسی طرح سے for i equal to 2 we get this which shows the second stress vector component next sum for j equal to 1, 2, 3 we get this and call it equation number 3 similarly for i equal to 3 we get this and for j equal to 1, 2, 3 we get this and call it equation number 4 हमें पता है के principal stresses के लिए normal stresses non zero होती है और इसके corresponding तमाम की तमाम share stress zero होती है यूँ जो normal stresses है मतलब sigma 1, 1, sigma 2, 2 sigma 3, 3 which is equal to sigma 1, sigma 2, sigma 3 और इसके corresponding share stresses है मतलब sigma 1, 2 equal to sigma 2, 1 which is equal to zero similarly sigma 1, 3 equal to sigma 3, 1 which is equal to zero and sigma 2, 3 equal to sigma 3, 2 which is equal to zero now substituting these values in equation 2, 3 and 4 we get this अब यहां पर हम unit vector n1, n2 और n3 की value मालूम करेंगे इस तरह से and call it equation 5, 6, 7 now squaring and adding equation 5, equation 6 and equation 7 we get this equation और हमें पता है के direction cosine के square का sum 1 के equal होता है so here n1 square plus n2 square plus n3 square equal to 1 so we get this equation this equation is an ellipsoid known as the lamb stress ellipsoid equation this equation this equation is an ellipsoid 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 equation